اسبی نظام غزاکارانہ اور غیر غزاکارانہ عمال کو مرکزی آسابی نظام کے ذریعہ برقرار رکھا جاتا ہے اور ان کا خیال رکھا جاتا ہے یہ ہمارے جسم کی مختلف حصوں سے سگنلز کو منتقل کرنے میں مدد کرتا ہے آسابی نظام کو بڑے پیمانے پر دو اقصام میں تقسیم کیا گیا ہے مرکزی آسابی نظام پیریفرل آسابی نظام انسانی آسابی نظام کا خاکہ انسانوں میں آساب کی تقسیم اوپر اور نیوران نیچے مرکزی آسابی نظام دماغ اور ریل کی حدی پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ پدھی آسابی نظام میں آساب اور گینلیا شامل ہوتے ہیں جو دماغ اور ریل کی حدی کے باہر موجود ہوتے ہیں مہور کے ذریعے جسم کا ہر حصہ جڑ جاتا ہے مرکزی آسابی نظام پر مشتمل ہے پیشانی دماغ، اس میں دماغی، ہائپوٹیلمس اور تھلامس شامل ہیں دماغ کا سب سے بڑا حصہ سے ریبرم ہے سوچنا، سمجھنا، موٹر فنکشن کو کنٹرول کرنا، معلومات حاصل کرنا اور اس پر کاروائی کرنا اور زبان کو سمجھنا دماغ کے اس حصے کے اہم کام ہیں نیز، جنسی نشوہ نمہ اور جذباتی افعال پیشانی دماغ سے منسلک ہوتے ہیں مرکزی برین، یہ ہائپوٹیلمس اور تھلامس کے درمیان واقع ہے دماغ کا تناہ مرکزی برین سے وابستہ ہے سمیع اور بسری رد عمل کو دماغ کے وسط کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے ہند دماغ، میڈولا، پوناز اور سریبیلم ایک ساتھ ہیں، بشلے دماغ میں بندے ہوئے ہیں دماغ کی سطح کے مختلف حصوں کے باہمی ربط جو نیوران کو ایجسٹ کرنے اور انہیں ریل کی حدی کے کالم سے جونے میں مدد کرتا ہے ہند دماغ کے ذریعے کیا جاتا ہے پردی آسابی نظام پر مشتمل ہے سومتی آسابی نظام، نظام کا بنیادی مقصد سی این ایس اور پیچھے سے موٹر اور حصی تحریکوں کو منتقل کرنا ہے یہ تمام حصی آزا، آزا اور کنکال کے نظام سے منسلک ہے ایک ایسے منظر نامے کا تصور کریں جہاں آپ سائیکل چلا رہے ہیں اور اچانک آپ کو سرک پر ایک رکاوت، کتے کا کہنا ہے، نظر آتی ہے رکاوت کے راستے سے فوری طور پر ہٹنے اور حدثے سے بچنے کی آپ کی صلاحیت سومتی آسابی نظام کی کاروائی کا نتیجہ ہے خود مختار آسابی نظام یہ نظام شخص کی کوشش کے بغیر کام کرتا ہے یہ نظام مرکزی آسابی نظام سے تحریک کو ہموار پٹھوں اور غیر ارادی آزا جیسے آپ کے دل، پھپڑوں وغیرہ تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ، یہ جسم کو کسی بھی پرتشدد حملوں اور غیر معمولی حالات جیسے کہ بخار کے دوران جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہونے کے لیے تیار کرتا ہے ایک سخت ورزش کے بعد سانس لینے اور بلڈ پیشر